جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور مارکٹ کا ایک کریکٹیف کریکشن بڑی اچھی کریکشن جس کا سبھی لوگ انتظار کر رہے تھے اور ہنٹرہ ڈے ہائی سے ہی اگر ہم گریں تو قریباً پانچ ساڑھے پانچ ہزار پوائنٹ سے زائد کی کریکشن ایک ہی دن کے اندر ساڑھے پانچ ہزار پوائنٹ سے زائد کی کریکشن صرف انڈیکس ہی ہو چکی اور اگر ایک سٹاکس ہی اگر ہم دیکھیں اور اس کے بعد اگر کل بھی نیچے جائیں گے تو اچھا خاصا کریکشن ان کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے تو اتنی بڑی ایک کریکشن ہوئی ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کمنٹ سیکشن مجھے لازمی لکھ کے بتائیے گا کہ آپ اس کریکشن کا یا خاص صور پر میں اگر اس کو ذرا سمب کرنے کی کوشش کروں تو آپ کا اس وقت جو پورٹفولیو نقصان میں ہے کیونکہ مجھے اندازہ ہے کافی سارے لوگوں کا کافی سارے لوگوں کا آج کے دن پورٹفولیو نقصان میں بند ہوا ہے اور کافی سارے سٹاکس نقصان میں بند ہوا ہوں گے کیونکہ ہمیں اندازہ ہے ہم بروکر بھی ہیں اور ظاہرہ ہم سالوں سے مارکٹ کے اندر موجود ہیں اور ہم لوگوں سے بات چیت بھی کرتے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اوپر نہیں بیش پاتے اور خاص صور پر جب اس طرح کا ٹاپ آتا ہے تو کافی سارے لوگ اس کے درمیان بھج جاتا ہے تو میں آپ لوگوں سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو آپ کا نقصان میں پورٹفولیو بند ہوا ہے اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں کیا آپ اس کا ذمہ دار پی ٹی اے کو ٹھہراتے ہیں کیا اہمگان خان صاحب کو ٹھہراتے ہیں کیا آرمی کو ٹھہراتے ہیں یا پھر آپ انٹرنیٹ کی بندش کو ٹھہراتے ہیں اس کے لئے آج بینکوں کی خبر جو آئیے تو بینک کو ٹھہراتے ہیں یا پھر بروکرز کو ٹھہراتے ہیں یا یوٹیوبرز کو ٹھہراتے ہیں یا کسی ووٹس اپ گروپ کو ٹھہراتے ہیں کس کو کون ہے آپ کی نظر میں صحیح ذمہ دار جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوئے ہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آج کے دن اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے وہ آج بھی اپنے نقصان کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرارے ہوں گے جبکہ غلطی ان کی اپنی ہے کیونکہ بار 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 ہر ویڈیو کے اندر ہماری ٹیم میں ہے سویل صاحب تو ڈیلی ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے تو ہر ویڈیو کے اندر آپ کو سٹاپ لوس کا بتایا جاتا ہے کم کونٹیٹی کے ساتھ کام کرنے کا بتایا جاتا ہے خاص طور پر جب سے یہ مارکٹ چھانوائی ہزار سے اوپر ٹریٹ کرنا شروع کی ہے ہم نے کنٹینیسلی آپ کو بتایا کہ مارکٹ میں مندی نہیں ہے لیکن ہم موتات ہو چکے ہیں ہماری ٹیم اس وقت موتات ہو چکے ہیں تو آپ نے بھی بڑا موتات طریقے سے کام پڑا جو جو سٹاپ لوس پتا ہے سب کے ساتھ سٹاپ لوس پتا ہے غلطی آپ کی کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ ضرور یہ ہے میں اپنی ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ایسے دنوں کے اندر لوگوں کو بات صحیح طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ آتی ہے کیونکہ جب چھوڑ پڑتی ہے انسان کو تو وہ ذرا بات کو سمجھتا ہے کہ نہیں ہاں یا میری بھی غلطی تھی اور یہ بات بتانے کی وجہ یا تھوڑی سی تقریر کرنے کی وجہ یا کیسٹ جو میں چلا رہا ہوں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پیسہ بنائیں کیونکہ دیکھیں مارکٹ آج چلیں کریکٹیو موڈ میں بند ہوئی تو آج مارکٹ ختم نہیں ہو جانی ایسا نہیں کہ کل نہیں کھلے گی مارکٹ کل پھر کھلے گی کل پھر نیا دن ہوگا اور ایسا بھی نہیں کہ آج جو کریکشن آئی ہے وہ پہلی اور آخری کریکشن ہے نہیں بار بار پھر کریکشن آ سکتی ہے آج نہیں تو چھے مینے بعد چھے مینے بعد چھے سال بار پھر کریکشن بڑی آ سکتی ہے اور مارکٹ میں تیزیاں بھی بہت اچھی پورے سال ہی خیر ہم نے تیزی تیزی دیکھی ہے لیکن اس تیزی کے اندر بھی جو لوگ نہیں کما پا رہے مشکل میں ہیں ان کے لئے میں آپ کو بتا دوں دیکھیں سٹاپ لاؤس ہے سٹاپ لاؤس سٹاپ لاؤس ہی وہ غلطی ہے جو لوگ کر جاتے ہیں کہ نہیں لگاتے اس کو یعنی کہ نقصان میں شیرز کو نہیں بیچنا ہوتا جب آپ نقصان میں شیرز کو نہیں بیچ پائے نہ تب ہی آپ اب جا کے دیکھیں گے کہ بھئی اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا ہے اس نے احتجاج کی کال دے دی اچھا اس سیکٹر کے لے کر جو خراب خبر آگئی اس نے اس طریقے سے جو ہے ایک statement پاس کیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اس فلان بروکر نے بولا تھا کہ یہ چیز لے لو تو میں نے وہ چیز لے لی اور وہ گر گئی اس فلان یوٹیوبر نے بولا تھا کہ یہ شیر ہے آپ خرید دے تو نفع ہوگا وہ میں نے لیا تو گر گیا بھائی سب لوگ آپ کو سٹاپ لاؤس لازمی بتاتے ہیں ٹھیک ہے اور چلیں بل فرض نہ بھی بتایا ہوں نہ بھی بتایا ہوں ٹھیک ہے یہ بات میں خیر پہلے بھی کر چکا ہوں سویلسہ بھی کر چکا ہوں دوبارہ ریمائنڈر کے لئے کر رہا ہوں کہ اگر چلیں کسی نے سٹاپ لاؤس نہ بھی بتایا ہوں ٹھیک ہے لیکن ابھی اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے اس کے اندر نہ تو پی ٹی اے آپ کے ساتھ آکے کھڑی ہوئی ہے نہ میں آپ کے ساتھ آکے کھڑا ہوں گا نہ کوئی سمجھ لیجے کوئی بینکس کا کوئی ادارہ ادارہ یا کوئی جو جو کیا کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی آکے کھڑا ہوا کہ یا چلو آپ کو کیا نقصان ہوا ہے آپ مجھے بتائیے میں آپ کا نقصان کی بھرپائی کرتا ہوں دیکھیں کوئی نقصان میں آپ کا ساتھی نہیں ہے کوئی نفع میں آپ کا ساتھی نہیں ہے آپ نے اپنا کام نہیں بھولنا ہوتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں کہ اگر چلیں بلفرٹس کسی نے نہیں بھی بتایا آپ کو کوشیس اپروچ رکھیں ہے سٹاپ لاؤس لگھائیں ہوں بلپرứ ہم نے دیکھا کہ سبھی لوگ بتا رہتے ہیں لیکن اگر بل فرز آپ کو کسی نے نہیں بھی بتایا تو آپ کا اپنا کام ہے دیکھیں اس کاروبار کے کچھ اصول ہیں اگر اس اصولوں سے اس دائرہ کار سے جب بھی آپ پیر بھار نکالتے ہیں تب تب آپ مار کھاتے ہیں اور یہ بات آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ میں بات کرنا لازمی سمجھتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو آگے چل کے اپنی غلطی کا حساس ہو اور آپ دوبارہ وہ غلطی نہ کریں اور میری وجہ سے شاید کسی کو فائدہ ہو جائے اگر وہ دوبارہ غلطی نہ کریں تو اس کے چار پیسے بچ جائیں اور وہ بڑے نقصان سے بچ جائے تو کوشش یہ کیا کیجئے کہ آپ کا جو اپنا دائرہ کار ہے کم کونٹیٹی سے میں نے کام کرنا ہے لیوریج میں کام نہیں کرنا ہے فیچر میں کام نہیں کرنا سٹاکس کو اپنے سیلیکٹڈ رکھنا ہے واشلس کو اپنے سیلیکٹڈ رکھنا ہے لیورز کو دیکھ کے یا کسی سے پوچھ کے سائی مانوں میں کام کرنا ہے سٹاپ لاز یہ سب سے بڑی لازمی چیز ہے پاکستانی مارکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آج مارکٹ اگدم سے فری فال تھا اس کے اندر کبھی کبھار سٹاپ لاز نہیں بھی ہٹ ہوتا کیونکہ آپ نے مثال کے طور پر پہ پچاس روپے پہ سٹاک سیل کرنے کے لئے لگا ہے سٹاپ لاز وہ باون پر تیٹ کر رہے ہیں کسی نے بھر کے اگر انچاس تک مارا رہا تو اس کا بھگ جائے گا آپ کی لیمٹ کھڑی ہو جائے گی تو یہ کبھی کبھار اس طرح سٹاپ لاز بھی ہٹ نہیں ہوتا تو سٹاپ لاز ہٹ کرانے کا جو ایک طریقے کار میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وہ ریٹ آئے تب اس وقت بیچیں اس وقت بیچیں وہ زیادہ بہتر طریقہ بھی ہوتا ہے اور ذرا آپ سمجھ لیجئے کہ فولاد آپ کو صحیح سے اندر سے بنا دیتا ہے کہ نقصان میں اس وقت خود اسے بیچنا ہے ایک تو یہ نا آپ نے لگا کے چھوڑ دیا آئے گا تو بگ جائے گا تو وہ کمپیٹرائز ہو گیا لیکن خود سے جب بیچتے ہیں اس کا فیل الگ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ضروری چیز ہے اور کافی سارے لوگ ہیں آج میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے خاص طور پر اگر میں آج اپنے گروپ کی بات کر رہا ہوں جی ایل میں خیر ہمارے تو سٹاپ لاز وغیرہ آف کورس ہی بات ہے میں ایک جی ایل کی اگزیمپل دیتا ہوں جی ایل میں ہم نے بائنگ بائنگ کر رہا ہے اور اس کا قریباً پانچ روپے کا سٹاپ لاز ہم نے رکھا ٹو فورٹی ٹو فورٹی تری کچھ پیسے کا اب وہ ٹو فورٹی تری کچھ پیسے پا کے سٹاپ لاز چلنے ختم ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہاں جا کے کھڑا ہوا دو سو اٹھائیس کو نیچے اور اس کے بعد بھی اگر کل کے دن بھی اگر نیچے ملتا ہے تو آپ دیکھیں پانچ روپے کا صرف نقصان برداشت کرنے کے بعد وہ سٹاپ آپ کو پندرہ پندرہ بیس بیس روپے نیچے ملتا ہے چھوٹا سٹاپ تین تین چار چار روپے سٹاپ لاز کے بعد آپ کو نیچے ملتا ہے اور اگر کل کی مارکٹ اسی طریقے سے اگر کنٹینیو رہتی ہے تو وہ اور زیادہ نیچے ملے گا تو اس لیے نقصان بھی ایک طریقے سے آپ کے لئے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ خالی ہو جاتا ہے آپ کا پیسہ کھلا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ آرام سے سکون سے اگلے دن ایک نئی فریش مائنڈ کے ساتھ یا تو کام کریں تو اچھی بات نہیں کریں تو بھی اچھی بات کے چلو یار بہت بڑا ایک نقصان کل کے دن کر لیا تھا اب جب میں ایک آگ دو دن ریلیکس کروں گا تھوڑا آرام سے دیکھوں گا چیزوں کو میں اپنی غلطیاں تلاش کروں گا نہ کہ میں کسی اور کو ذمہ دار ٹھہراؤں گا تو اس نے مروا دیا یا اس نے مروا دیا یا اس نے ہروا دیا اور اس نے ہروا دیا اس طرح کی جو چیزیں کریں گے اگر آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ نہیں کما سکتے لیکن اگر آپ نے آج کے دن اپنی غلطی تسلیم کر لی اور صحیح مانو میں اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کر لیا اگر جس انسان آج کے دن اپنی غلطی کو پہچان لیا کہ میں سے کہاں غلطی ہو گئی کہ میں نقصان میں سٹاک کو نہیں ڈیج سکا یا صحیح آپ پہ جب مارکٹ اوپر تھی تو میں پروفٹ ٹگنگ نہیں کر سکا اگر وہ غلطی آج کے دن آپ نے پہچان لی اور تھان لیا کہ یہ دوبارہ غلطی نہیں ہوگی تو میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ مارکٹ آپ کو بہت پیسہ دے گی بہت زیادہ پیسہ دے گی کیونکہ وہ انسان کمایا گا جو اپنی غلطی کو صحیح انہوں میں ریکٹیفائی کر لے گا اور مارکٹ کے بتایا ہوئے حصولوں پہ چلے گا اس کو مارکٹ بہت پیسہ دے گی ٹھیک ہے تو کوئی گھرنے گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی پینک میں مال سیل کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے اپنے پیسے کا مال ہے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہوتی ہے سب سے ہوتی ہے دنیا میں کوئی بھی سوک پرفیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے غلطیاں ہوتی ہیں بس اس غلطی کو صحیح معنی میں تسلیم کر کے پہچان کے اس کو اگر دوبارہ صحیح کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ دوبارہ غلطی نہیں ہوگی تو اس نے کوئی غلطی پر اپنے آپ کو کوسنے کی یا کاش میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کاش میں بیج دیتا کاش میں سٹاپ لس لگا لیتا کاش میں نہ خریدتا کاش میں اس طرح کی کوئی زبردسی اپنے آپ کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک چیز تھی ہو گئی پیسہ ہے واپس آ جائے گا بس آپ نے اپنے غلطی کو صحیح معنوں میں ریکٹیفائی کر لینا ٹھیک ہے تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا حوصلہ بھی دوں اور لوگوں کو سمجھاؤں بھی کہ غلطی ہے اگر آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو آپ کو مارکٹ پیسہ بنانے کا بلکل موقع دوبارہ سے دے گی مارکٹ کو ڈسکس کر لیں تو چورانویں ہزار پانس سو چوتر پہ آج جو ہمارا انڈیکس بند ہوئے اچھا چارٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے چینل بیسیکلی مارکٹ کا ففٹی نائن تھاؤزن سے ہی چینل کھیچا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا میرا اس میں بھی ہم نے بتایا تھا بلکل چینل ٹاپ سے جو آج بھی مارکٹ واپس آئی ہے اور نیچے آپ دیکھیں تو یہی چینل کا جو ٹاپ تھا اسی کا باٹم بنتا ہے بانوے ہزار پانچ سو کا یہاں سے یعنی قریباً قریباً آج کی کلوزن سے قریباً دو ہزار پوائنٹ اور نیچے کی طرف اچھا اب پوزیشن کیا ہے پوزیشن یہ ہے کہ مارکٹ تمام چھوٹے چارٹس کے پر پندرہ منٹ آورلی آف آورلی فور آرز ملہب جتنے چھوٹے چارٹس ہیں اس کے پر اوور سوڈ کی پوزیشن میں ہے یعنی کہ کل کے دن ایک پریشر کنٹینیو رہ کے اور اوپننگ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو سکتی ہے اور وہاں پہ مارکٹ سیٹل ہو کے پھر دوبارہ باؤنس بیک کر سکتی ہے اب وہ جو باؤنس بیک ہے بسکلی وہ آپ کے لئے اوپر بیشنے کا موقع ہوگا میں سمجھتا ہوں ایسا کہ وہ اوپر بیشنے کا موقع ہوگا کیونکہ وہ سٹاک دوبارہ آپ کو نیچے ملیں گے مارکٹ کو اس وقت سیٹل ہونا بڑا ضروری ہے نائن پیس کے اراؤن سویل صاحب نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ تنگ کرے گی اور لازمی تنگ کر رہی ہے اتنی جلدی ایک لاکھ انڈیکس ہو جائے تو یہ بہت زیادہ بڑی بات ہوگی تو ایک لاکھ انڈیکس اتنی جلدی بھی نہیں ہوا اور ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ نائنٹی تھاؤزنڈ کیری پہ مارکٹ تھوڑا سے تنگ بھی کر رہی ہے تو یہ تنگ کر سکتی ہے سائیڈویز میں جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے کل کے دن اگر یہ باؤنس بیک کی وجہ سے مارکٹ جب واپس آئے اوورسولڈ ہونے کی وجہ سے جب باؤنس بیک کرے تو وہاں پر آپ لوگوں نے پروفٹ ٹکنگ کر کے یعنی کہ ہائی سیٹ پہ کچھ کچھ سیل کر کے اور پھر جو ہے وہ اپنا کام کرنا ہے یعنی کہ سیلنگ اٹھ ہائی سیٹ والی سٹریڈیجی رکھ کے آپ نے آرام سکون سے بیٹھ جانا ہے اور سٹاکس کے اوپر ہنٹنگ کرنی ہے باٹم ہنٹنگ جس کا بہت اچھا موقع آپ یہاں پہ مارکٹ آپ کو دے رہی ہے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے اور آرام سے سکون سے کوئی جلد بازی نہیں ہے کسی کے پاس پیسہ خالی ہے تو وہ اچھے سٹاکس جو اوپر بیچے ہوئے تھے وہی دوبارہ پی اے سو وہی پی پی ایل وہی میزان بینک اگر میزان بینک تو کیا ہی بولیں ہو سکتا ہے شاید کل بھی لوڑ لوگ کھلے یا پھر اس کے علاوہ مطلب جتنے بھی اچھے سٹاکس اٹک ریفائنری وغیرہ جو جو آپ نے اوپر بیچے تھے جتنے اچھے سٹاکس آپ نے اوپر سیل کے تھے وہ دوبارہ بائیں گے تو جو سیل کیا تھا اس کو تھرٹی پرشن تھو اسی کونٹیٹی لے کے سنبھال کے بیٹھ جائے اگر اوپر گیا تو بیچ دیں گے نہیں تو نیچے آیا تو دوبارہ اور خرید دیں گے ارام سے دھیان سے کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو تکلیپ دینے کی ضرورت نہیں ہے سکون سے کام کیجئے اور بار بار بتا رہا تھا اب بھی بتاؤں گا کوشیس اپروچ رکھنی چاہیے بغیر سٹاپ لاؤس کے ساتھ کوئی کام مارکٹ میں نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ تو ہی مارکٹ کی بات ایک اچھا سپورٹ ایریا فلال ہمیں نظر کیا آرہا ہے اور کیا اس سٹرڈیجی مارکٹ کے اندر ہونی چاہیے ہماری ٹھیک ہے اچھا سٹاکس کو ذرا ہم ڈسکس کر لیں یہاں پر دو پی پی ایل ہے ون فورٹی تری پوائنٹ سیون زیرو ایک سو ترالیس روپے ستر پیسے پیس نے کلوزنگ دیئے اور نیچے آنے کی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپ پرنٹ کا چینل ہے اس کے اندر نہیں جا پایا ون ففٹی ایڈ ون ففٹی نائن ون سکسٹی لیکن پھر بھی چینل کے اندر نہیں جا پایا بار بار یہاں سے ٹکراتا رہا اور اس کے بعد نیچے ہے تو ابھی فلال ون فورٹی تری کا ایک اچھا سپورٹ ایڈیا تو نظر آتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں چو چارٹس کے مطابق اچھا نظر آتا ہے مجھے بائنگ کے لیے ایڈیا وہ ایک سو آرتیس ایک سو سنتیس روپے کا ایڈیا ہو سکتا ہے بیسیکلی کیونکہ یہی اس کا بریک آٹ ایڈیا تھا جس کے بعد اس نے ایک سو ساٹ کا ہائی لگایا تھا تو میں سمجھتا ہوں ایک سو آرتیس سنتیس کا یہی آپ اگر یہاں اس ایڈیا پہ آئے تو اچھی بائنگ ہو سکتی ہے سسٹین کرے تو اور ایک سو بتیس کے سٹاپ لکس کے ساتھ آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں ون فورٹی تری سے لے کے ون فورٹی ایٹ یا ون ففٹی تک کے ٹارگٹ کے لیے اور پھر ون ففٹی کروس کرے گا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ تاللہ نیکش موو اس کا دیکھتے ہیں تو بائنگ آنڈپ کے لیے ملے گا آپ کو پی پیل کو ذرا نظر نہ رکھئے گا پارہ پندر روپے آپ کو بچ جائیں گے اس کے لئے اٹک ریفانری چار سو چھیالیس روپے پہ اس نے کلوزنگ دی ہے اور چینل کے ٹاپ سے پلٹا ہے یہ تیسری دفعہ تیسری دفعہ چینل کے ٹاپ سے پلٹا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو چینل کے ٹاپ لگانے کے بعد اب چینل کے بارٹم کی طرف ہے جو کہ چار سو تیس روپے کا ایڈیا بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چار سو تیس روپے کے قریب چار سو پچیس روپے کے قریب کہیں نہ کہیں اگر یہ سپورٹ لیتا ہوا اور رکتا ہوا اس آپ کو نظر ہے تو یہاں پر چار سو پندرہ کے سٹاپ لوس کے ساتھ آپ جو ہے وہ بائنگ کریں گے جہاں پر آپ کی ٹارگٹس ہو سکتے ہیں چار سو پچپن اور پھر چار سو پچھتر کے ٹھیک ہے یہ دو سٹاکس میں نے ذرا تلاش کے کچھ بہتر سٹاکس آپ لوگوں کو بتا دوں باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریلیکس رہیں کوئی پینک کرنے کی ضرورت نہیں آپ کے سٹاکس نیچے آگیا اچھے سٹاکس ہیں تو تھوڑا سا ہول کر کے چلیں نہیں تو پھر نظر آتا گیا کچھ ٹریڈنگ کے لے لیا تھا نہیں بیچ پایا تو کل جہاں ہی مارکٹ اوپر بیچنے کا موقع دے وہاں پہ اوپر آرام آرام سے بیچئے گا ساتھ سالنگ ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کا تھوڑا پیسہ خالی ہو آپ کا مائنڈ کچھ ریلیکس ہو اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مارکٹ دوبارہ موقع دے گی آرام سے فیصلہ کریں گے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے باقی جی ہماری ٹیم کے ساتھ جڑنے کے لیے نمبر آپ کو توانی دسکرپشن باکس پر مل جاتے ہیں ووٹسپ پر آتا کر کے آپ ہماری ٹیم کے ساتھ جڑ سکتے ہیں انشاءاللہ تارا نیکس وڈیو میں آپ لوگ اس ملاقات ہوگی اللہ حافظ